زندگی کو دواب بخشے آمین مولانا غلام صاحب وستانوی آپ کو بھی عشق ہوا آپ کو عشق ہوا ہے مساجدوں سے مداریسوں سے مکتبوں سے تو آپ نے کیا کیا عشق ہوا تو آپ نے سات ہزار مساجد بنائے کتنے بنائے لڑکیوں جواب دو کتنے ہیں آج نوجوانوں بگ باس میں کون ہیرو بنے ہیں کس کو آوارڈ ملا ہے یہ سب کو پتا ہے مولانا غلام صاحب وستانوی کو جانتے ہیں کتنے مساجد بنائے یا نہیں جانتے آپ کا ایریا ہی نہیں ہے یہ جواب دیں زور سے کس نے بنائے آپ نے ارے زور سے بولیں سیون تاوزن آج کے دور میں ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے چالیس چالیس سال محنت کرتے ہیں لوگ قرائے کے گھر میں رہتے ہیں رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں زندگی کر جاتی ہے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں سفید بال تھڑ کر سر پر کچھ نہیں ہے زندگی کٹ گئی لیکن ایک دو کمرے کا گھر نہیں بنا پا رہا ہے آج اتنے مشکل زمانے میں آپ نے سات ہزار مساجد بنائے ماشاءاللہ سات سو سے زیادہ آپ نے مدارس بنائے پچیس سو مکتب چل رہے ہیں ایک عالم دین نے ایم بی بی ایس کالج بھی بنائے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں ایشیا کے شاید ایشیا کیا ورلڈ کا کہنا چاہیے مجھے اس روح زمین پر یہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے میڈیکل کالج خائم کیا ہے ایک سال بھی اگر میڈیکل کالج کا پرمیشن نہیں ملتا ہے لوگ سوسائٹ کر لیتے ہیں اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے سو سو دو دو سو کروڑ کا نقصان ہو جاتا ہے آپ ڈی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کالج چلاتے ہیں ڈی فارم بی فارم ایم فارم کالج چلاتے ہیں آپ ایم بی بی ایس آپ انجینئرنگ کالجز ملانا غلام صاحب وستانبی ماشاءاللہ کوئی ایسی شخصیت دوسری دکھائے مجھے جو مدرسوں پر پھر موڈرن ایڈ 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 پر بیلنسڈ ہو کر کام کر رہے ہیں تب جا کر ان کو لقب ملا ہے خادم القرآن والمساجد آٹھ سو پچاس کروڑ لوگ بھی اگر اللہ سے شکایت کرے غلام صاحب کی روز قیامت میں وہ مسجد کے دیواریں آواز اٹھائیں گے اللہ کے پاس میں یا اللہ انہیں جنت میں بھیجنا کون گوائی دیں گے وہ مسجد کی اینٹیں ایک ایک اینٹ آواز دے گی انشاءاللہ قرآن کے ایک ایک پنے جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے تب ہی جا کر ان کو لقب ملا ہے قادم القرآن والمساجد ماشاءاللہ اور آپ کو اتنا عشق مسجدوں سے مدرسوں سے ابھی حال میں اتنا بڑی بیماری سے گزرے ہیں بہت سیریس لوگ امید ہار چکے تھے کیڈنیز فیل ہارٹ پورا ویک آپریشن کرنے لائک نہیں سارے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ان کو کیڈنیز ابھی ٹرانسپلانٹ کرنا ضروری ہے ورنہ جان جا سکتی ہے لاکھوں لاکھوں مدارس کے بچوں نے دعا کی وہ دعا خبول ہوئی تو آج وہ باہیات ہے ماشاءاللہ ہزاروں اساتزہ آج دعا کیے تو وہ آج باہیات ہے ایسے سیریس بالکل موت کو ٹھوکر جو آتے ہیں آتے ہی ڈسچارج ہوئے رمضان کا مہینہ ایک ہفتے میں تین دفعہ ڈیالیسس کتنی دفعہ ذرا زور سے بولیں تین دفعہ ڈیالیسس اتنے ویک ہو گئے جو دیکھتے تو آپ پیچھانتے نہیں یہ غلام سابی ہے اب تھوڑا الحمدللہ ریکاور کیے جب بومبے کے سیفی ہاسپٹل سے گھر ویڈیو بڑی وائرل ہوئی سب نے دیکھا ہوگا نا ائر پلین سے گھر پر لے آیا گیا اتنے ویک تھے اور امیڈیٹ رمضان کا مہینہ آیا اور میں وہیں رمضان پورا ایک مہینہ رہ کر علماء کو انگریزی سکا رہا تھا پورے تیس دن مولانا نے روزے رکھے ماشاءاللہ صرف روزے نہیں رکھے آخری دس دن آپ نے اعتقاف بھی ابزورف کیا ماشاءاللہ ہٹے گھٹے پہلوان ہے آج سکس پیکس کے اعتقاف معلوم بھی نہیں ہے ان کو کیا ہے یہ بیمار ہے ہفتے میں تین دفعہ کڈنی کے پرابلم کی وجہ سے آپ کو ڈیالیسیس سے گزرنا پڑ رہا ہے ہارٹ کی بیماری ہے شگر کی بیماری ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہے بیماریاں کتنے ہیں اس بیماریوں کی حالت میں تیس روزے آپ رکھے ہیں اس بیماری کے کنڈیشن میں ڈیالیسیس کے کنڈیشن میں دس دن آپ نے اعتقاف تیس دن آپ نے تراوی پڑی ہے آج کتنے نوجوان ہیں صرف پانچ سو پانچ سو کے بزنس کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو بازار میں محنت نہیں کر سکتا ہزار روپے کے منافع کی وجہ سے تراوی چھوڑ دے رہے ہیں صرف ہزار روپے رات میں وہ دو گھنٹے اگر دکان کھلی رکھتا ہے تو اس کو ایک ہزار یا دو ہزار روپے ملتے ہیں گویا مہینے میں ساٹھ ہزار کا منافع آ رہا ہے صرف ساٹھ ہزار کے لیے اس نے تراوی کو ترک کر دیا ہے آج اہت کر لے آنے والے رمضان میں انشاءاللہ جتنے اللہ کے بندے میری آواز سن رہے ہیں کہیں انشاءاللہ آپ لوگ سب تراوی پڑھیں گے سب پورے تیس روزے رکھیں گے انشاءاللہ پورے ڈاکٹرز ایکسپرٹس ٹیم وہاں پر بیٹھی وئے منع کر رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر نہیں رکھوں گا تو مر جاؤں گا سبحان اللہ کیا دیکھیں ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مر جائیں گے ویکنس کی وجہ سے پورے ڈاکٹرز کو یہ جواب کیا دے رہے ہیں اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو میری موت آ جائے گی پھر کیونکہ میں جیتے جی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور میں روزہ چھوڑ رہا ہوں اسے عشق کہتے ہیں اللہ سے اسے عشق کہتے ہیں اسلام سے